دوستو یہ ہے وہ سرنگ جو شہباز سے سیدھی رامپور جا کر نکلتی ہے ہم آگئے ہیں اس قلعے کے پاس جہاں پر اکیلے جانا بہت مشکل ہے کافی ٹر لگ رہا ہے اور یہ ہے وہ قلعے کا نظارہ جو میں آپ کو اب بڑی خوبصورتی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لمحوں میں دکھانے والا ہوں ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم آئے ہیں ایک اور نئے بلوگ میں بہتی خوبصورت نظارہ آپ کو دکھانے والے ہیں آج ہم ایک اور نواب صاحب کے قلعے پر آئے ہیں جس کا خوبصورت نظارہ جو ہے وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے میں نے سنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بھوت یا چڑیل بغیرہ رہتی ہیں تو اس سے پہلے کہ کوئی بھوت یا چڑیل میرے پیچھے پڑ جائے اس سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور میں آپ کو دکھاتا ہوں آج بہت ہی خوبصورت نظارہ یہ میرے پیچھے جو ہے آپ کو گیٹ دکھائے دی رہا ہے اس سے پیچھے کافی دور چلنے کے بعد میں وہ خطرناک جو منظر ہے وہ آپ کو دکھانے والا ہوں وہ خطرناک قلعہ جو ہے وہ آپ کو دکھانے والا ہوں جس کی چاروں طرف جو ہے بھاگ ہی بھاگ ہیں چاروں طرف جو ہے بہت خوبصورت نظارہ ہے تو جس قلعے کے بارے میں ہم نے باتیں سنی ہیں آج اوریجنل اس قلعے کو چل کر دیکھ لیتے ہیں تو جب تک کوئی میرے پیچھے پڑے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دو کر دیا نا تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ تو دوستو ہم کرتے ہیں اپنے سفر کی شروعات یہ نظارہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے یہ قلعے کا پہلا دروازہ ہے جو کافی جر جر ہو چکا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا نظارہ لیکن آج بھی جو اس کی خوبصورتی ہے وہ دور سے نمائع ہوتی ہے کافی سارے لوگ جو ہیں اس قلعے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یہاں سے ہمیں لگ بگ ایک کلومیٹر اندر جانا پڑے گا اور یہ دیکھئے کوئی عاشق ہے یا دیوانہ ہے جس نے اس چتر کو بنایا ہے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو بنایا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ چتر لگ رہا ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں یہ سامنے کا نظارہ ہے اور اب ہم آپ کو پیچھے سے گیٹ کا نظارہ کراتے ہیں دوستو یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹی کھڑکیاں جو اس پر اور چار چاند لگاتی ہیں لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کافی ساری افواہیں ہیں اور کافی ساری باتیں لوگ کرتے ہیں اور جو باتیں لوگ کرتے ہیں تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس قلعے کی طرف اور آپ کو بتاتے ہوئے چلتے ہیں کافی سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قلعہ ہے اس میں جو ہے ترہ ترہ کی آوازیں آتی ہیں اور ترہ ترہ کے لوگ رہتے ہیں اس کے اندر بھوت پریت آسے بغیرہ کے بارے میں بھی لوگ افواہیں اڑاتے ہیں یہ سامنے کلے کا نظارہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہم اس کے پاس پہنچنے والے ہیں داہینی سائٹ کو جو ہے یہ طلاق جو بہت ہی بڑا ہے اور کافی خوبصورت ہے یہ وہ نظارہ ہے جہاں پر اکیلے جانا بہت ہی مشکل ہے دوستو یہاں پر آپ کبھی بھی گھومنے جائیں تو اکیلے نہ جائیں کیونکہ ایسا ہے کافی راستہ تیہ کرنے کے بعد میں آپ کو جو ہے یہاں پر جانا پڑتا ہے اور چاروں طرف سے پیڑ ہونے کی وجہ سے کافی ڈر سا محسوس ہوتا ہے تو دوستو جو باتیں آج اس کے بارے میں کہیں جاتی ہیں آج انہی کے بارے میں ہم آپ سے چرچا کریں گے دوستو یہ سب سے پہلے شروعات میں جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک دروازہ جس پر تالہ لگا ہوا ہے اور یہ سامنے کا گیٹ جو ہے وہ پتھر کے ذریعے اس کو بند کر دیا ہے تاکہ کوئی کلے کے اندر ادھر سے نہ آسکے یہ شاید ان کے رہنے کی یا جو نواب تھے رامپور والے جنہوں نے اس کلے کو تعمیر کر آیا تھا انہوں نے کسی وجہ سے اس جگہ کو بنایا ہوگا جو آج یہاں پر اکیلے جانے میں تھوڑا ڈر سا محسوس ہوتا ہے یہ عمارت جو جر جر ہو چکی ہے جس کی اینٹ اینٹ بلکل صاف دکھائی دے رہی ہے دوستو اب یہ کلہ جو ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں جو جب میں یہاں پر اکیلا گیا تو مجھے تھوڑا ڈر محسوس ہوا لیکن رامپور کے نواب نے اس کلے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیار کر آیا اور یہ ایک موچے ٹیلے پر شہوات تحصیل زلہ رامپور میں موجود ہے یہ شہوات ایک قصوہ پڑتا ہے یہاں سے آپ کو آنا پڑے گا اس کی طرف اور دوستو یہ جو ہے کافی خوبصورت بھی ہے لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آنے میں تھوڑا سا دل دھک دھک ضرور کرنے لگتا ہے تو فائنلی دوستو میں آ گیا ہوں اس کلے کے پاس میں جو میرے پیچھے نظارہ ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اس کلے کا پورا نظارہ جو ہے اب میں آپ کو اس کے اوپر جا کر بتاؤں گا کہ جو کہانی اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں جو باتیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے کتنی سچائی ہے اس پورے کلے کا نظارہ آپ کو بہتی خوبصورتی کے ساتھ کرانے والا ہوں اور ساری ساری باریک باتیں جو ہیں نا جتنے بھی وہ سب آپ کو بتانے والا ہوں دوستو آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارے بلوگ میں بنے رہے ہیں تو چلیئے کرتے ہیں اس کی شروعات اور چل کر دیکھتے ہیں پیچھے اس کے اندر جا کر اس کے حالات تو دوستو ہم آگئے ہیں شہوات کے اس کلے کے پاس میں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اس کے بارے میں بہت سی کہاوتیں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں یہ کلہ جو ہے کافی جر جر ہو چکا ہے اس کی بدحالی آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ اوپر شاید یہ کوئی گھڑی ہے بڑھتے ہیں اور اس کے نظارہ جو ہے ہم آپ کو کرانے والے ہیں دوستو آج اس کی رنگت جو ہے وہ پھیکی پڑ چکی ہے اس کے حالات جو ہیں کافی بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن کچھ پریٹک جو ہے یہاں پر آج بھی گھومنے کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ یہاں پر گھومتے ہیں ان میں ہمیں یہ دو بھائی ہمارے ملے جن سے ہم نے ملاقات کی یہ بھی کبھی کبھی یہاں پر اور کئی سارے لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں دوستو یہ جو محل آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹھارہ سو شتابدی میں جو رامپور کے نواب ہیں انہوں نے اس قلعے کو تیار کر آیا تھا اور اس کی تعمیر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرائی تھی اس کے اندر ایک ایسی سرنگ ہے جس سے نواب جو ہیں وہ جب یہاں سے نکلا کرتے تھے تو زمین کے اندر اندر ہی وہ یہاں سے رامپور کو پہنچ جایا کرتے تھے وہ سرنگ بھی ہم آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے لیکن یہ کمرہ ہے کوئی جس کے دروازہ جو ہے یہ کافی خراب ہو چکا ہے یہ اس کی پچھم شائٹ کا جو ہے یہ نظارہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو چھت ہے اس کی کافی خراب ہو چکی ہے یہ تھم جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ تھم بھی کافی جر جر ہو چکے ہیں لیکن اس کے بارے میں جو کافتیں لوگوں سے ہم نے سنی ان کی باتیں سن کر تھوڑا دربی اندر جانے میں لگ رہا ہے پورے کلے پر جو ہے گھاس جو ہے وہ جم چکی ہے اور یہ کائی وغیرہ سے جو پانی کی آتا ہے یہاں سے بارش کا اس کی وجہ سے اس میں کافی ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں یہاں پر اتنی دراؤنی باتوں کے ساتھ ساتھ کافی سارے لوگ پھر بھی یہاں پر گھومنے کے لئے آتے ہیں کیونکہ جو نوابوں نے پہلے عمارتیں بنائی ہیں اور بادشاہوں نے جو عمارتیں تیار کی ہیں آج بھی وہ اسی طرح سے سو سال ڈیڑھ سو سال چار چار سو سال سے اسی طرح سے آج بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہیں دوستو یہ خوبصورتی کے ساتھ یہ نظاریں بنای جاتے تھے یہ ہوا آنے کے لئے اس طرح کے دروازے تیار کیے جاتے تھے لیکن آج پانی کی وجہ سے حالات خراب ہیں یہ سامنے بھی لگتا ہے انہوں نے اپنا کوئی اسکول بنایا ہوگا دوستو ہر طرح کے انتظامات جو ہیں وہ یہاں پر کیے جاتے تھے اس کے چاروں طرف اس طرح کے پیڑ ہیں باغات ہیں کھیتیاں ہیں لیکن پھر بھی یہاں سے اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا ہے دوستو یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو میں آپ نظارہ دکھا رہا ہوں یہ وہی سرنگ ہے جس سے رامپور والے نواب جو ہیں وہ جب یہاں سے جاتے تھے تو سیدھے نیچے نیچے رامپور جا کر یہاں سے شہباز سے رامپور نکلا کرتے تھے اور اس کے اندر پورا گھوڑا جو ہے وہ بھی آ جایا کرتا تھا اور گھوڑے کے ذریعے ہی اس کے اندر آپ جاتے تھے دوستو یہ راستے اس لیے تیار کیے جاتے تھے تاکہ آسانی سے بینہ کسی بھیڑ بھاڑ کے بینہ کسی کو پتا چلے آسانی سے اپنا سفر تیہ کیا جا سکے یہ دیواریں اس کی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں جو کافی دراریں اس کے اندر پڑ چکی ہیں یہ لوگ بھی اس سرنگ کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے آتے ہیں اگر آپ بھی کبھی شہباز آپ کا جانا ہو تو زلہ رامپور میں تحصیل شہباز میں آپ جائیں اور اس کلے کا نظارہ ضرور کریں دوستو یہ اجالے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے روشندان بنے ہوئے ہیں یہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ بنائے جاتے تھے اور بڑے انتظامات کے ساتھ ان سرنگوں کو تیار کیا جاتا تھا دوستو یہ کلے کی دیواریں جو آج اپنی بدحالی کو بیان کر رہی ہیں یہ دروازے جو آج لوگ کر دیے گئے ہیں کسی کا بھی ان کے اندر جانا منع ہے اس کی دیواریں اس کی چھتیں آج سب چھٹک رہی ہیں اس کی دیواریں اس کی اینٹیں سب اپنی حالت کو بیان کر رہی ہیں دوستو یہ نظارہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے کافی سارے لوگ یہاں پر گننے کے لیے آتے ہیں آپ بھی کبھی شہواد آئیں تو یہاں پر آ کر ضرور سیر کریں تو فائنالی دوستو ہم نے آپ کو یہ بلوگ دکھایا اور یہاں کا نظارہ کرایا آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ قلعہ کیسا لگا اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی اور جانکاری ہو تو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آپ ضرور بتائیے تو چلیے ملتے ہیں پھر سے کسی اور نئے بلوگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ گوڈ بائے شب بخ